موسیقی کتھا ویجار حکم ارجائی چلنا نانک لکھیا نار گربانی نو پڑھ لینا بہت ہی سکھاڑا ہے اپن ارثوی پڑھ سکتے ہیں لکھے ہوئے ہیں پر سمجھ ویچ نہیں ہوندہ ہے سمجھن واسطے او آوستہ چاہی دی ہے جڑی آوستہ توں اے اپدیش آیا ہویا جو میں پریمری کلاس دا بچہ بی اے ایم اے کلاس دے سبجیکٹ نو نہیں سمجھ سکتا ایم اے ہی جڑی اپدیش ہان ایک خاش جگہ سو واسطے دیتے گئے ہن اُس آوستہ تے جا کے ہی سمجھوے چاہوں دے ہن اپن ایوں سمجھ لئیے جو میں پہلے پہل سکھ امرت شاکدہ ہے تے پنجا بانیاں دا نتنے میں کیا جاندہ ہے جہاں ستہ بانیاں دا نتنے میں سکھ منی صاحب جی دا نتنے میں آسا دیوار دا نتنے او گرسک او پاٹ کر دا ہے جے تھوڑا جاتی آننا کر دا ہے تے ہولی ہولی انہوں سمجھوے چاہوں دا ہے پھر گرو سیب جی کیا کی رہے کسے گرسک نو ملنا چاہی دا پوشنا چاہی دا اوہو گرسک کسے مہاتمہ کول کسے سنت کول کسے ماں پوشکوڑ کسے گرمک پیارے کو جان دا ہے جا کے گزارش کر دا ہے پھر بینتی کر دا ہے پھر منو کشنا کش رستا دس سو میرا تیان جیڑا اوٹکے گرو بانی پر ماتمہ دی نیڑتا پیدا ہوئی بہت دوری ہے جننی دوری ہے انہاں اپنو دوکھ ہوندے جننی نیڑتا ہوندی جاندی ہے انہیں سوکھوندہ جاند جمیں اپنے گرمیاں دے دینا چے پہاڑنوں جائیے جننے تھنڈے پہاڑ دے کولے جاننے یا تے تھنڈک واد دی جاندی ہے ایویں ہی پرماتمہ دے کولے 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 جڑا جاندہ ہے تو وہ دا انہاندہ تے سکھ واد دے جاندہ او گرمکھ پیارے پھر رستہ دس دے ہن پرانے مہا پورش ایو دسیا کر دے سکسے گر سکھنو پی تو جب جی سایب جی دا پاٹھ کر تے پاٹھ دے اوپر تیان راکھ گربانی پاڑ تیان پور وقت پاڑ موکھ وشا ہے تیاندہ ٹکاؤن تھیرت جے جب جی سایب کوش دین تک کافی سمع لگ دا ہے جب جی سایب جی تے تیان ٹکاؤن ٹکاؤ کے دیکھو تسی اکدام نہیں ٹک جاندہ سمع لگ دے جے کوئی گر سیکھ روج ہی تیان پور وقت پاڑ کر دے رہندہ کر دے رہندہ کر دے رہندہ ایک دین انہوں ایسا محسوس ہندہ پی جب جی سایب میں سارا تیان پور وقت پاڑ دے آپ انہوں تے پتہ نہیں لگ پاڑ جنا دے کنٹھویا انہوں تے جمین نہیں پتہ لگ دے اکدم پاڑ ہو جاندہ کوک ینتر وطرہ پان جو بھی روز کردین اپنے آپی ہونا شروع ہونا ہو جاند جو میں پہلے پہلے ڈرائیونگ سکھدہ نا کوئی تو نو تیان رکھنا پائند روز روز گڑی چلاون دے نارو نو تیان رکھن دی لوڑ ایتنا ہی روز روز بانی پڑ نارو نو تیان رکھن دی لوڑ بنا تیان تومیوں پڑ جاند پر مکھ وشا ہے تیان مہا پرشکن دی تیان پوروک پاٹ جے پڑ لیا ہے پھر او دے نارو تھوڑا جا شوٹا شاب دزاست دے ایک پاوڑی دا پی اک دم شوٹی جگہ تے جڑا مانو نارٹکو گا پہلانو تھوڑی جی بڑی جگہ چاہے دی تھوڑا جا وستہار ہونتے اپنا بہت مانو وستہار دے وچ کھل ریا ہویا چارے دشان دے وچ تو تھوڑا جا کیندری تو ہویا پاٹ دے وچ وچ ٹک جاندہ ہے جو میں پکھو وار وارے مہا پورش سنت تارہ سنگ جی انہوں کسے نے پوچھیا سی پتوا داتی آن جی دو تسی پورے دے وچ بیٹھے ہندے جی وہ دوں باہر پٹک دا کہ جہاں ایتھے رہن دے مہا پورش کہن دے پھر کدھے کدھے پٹک دا ہے پھر اسے انہوں پورے دے اندر اندر لائے انہیں پھر اندر اندری رائے باہر نہ جا پھر ہاوڑی ہاوڑی انہوں اندر کاؤں کوشش کر دا پھر جدو جب جی صاحب جی تیتے آن ٹک جاندہ ہے پھر شوٹے شبد تیتے آن اٹکاؤں واسطے کیا جاندہ ہے جی اوہ شبد تیتے آن ٹکنا شروع ہو جاندہ ہے پھر ہور شوٹا شبد گر منتر واہ گرو یا راما کوئی بھی شبد شوٹا پھر اوہ تیتے آن ٹکاؤں واسطے کیا جاندہ ہے ہاوڑی ہاوڑی تیتے آن جیڑا شوکشم ہندہ ہے جنہا شوکشم ہندہ ہے انہیں ہی اوہ دی گتی ہندی ہونتے اپنا پھیلے آہ ہویا جی میں اپنا کہہ لیے پیج تھے دیوہ جگا کے راکھ دی اوہ دی روشنی پھیلے ہوئی اوہ دیوے دے اگے تسی لینس لہ دے ہو تو دور تک لیٹ جاوے اوہ ہی تیان کہ اندری تو ہندہ ہے انہیں یو دا پھوکس جادہ ہیں تیتے آن ہاوڑی ہاوڑی شبد تیٹے کے پہلا پاٹ تیٹے کونہ ہے جمیں اپنا پراتن ساکھی پڑھ دے ہیں گرو شیویں پاس شاہ ہر گوبند سنگھ ساہب جی انہیں کسے گر سیکھنوں کیا سی پی جب جی ساہب جی دا پاٹ تیان پورک پڑھ نوازتے ہیں ساکھیاں دے بچ تیوں لکھیا ہویا ہے پی شود پاٹ کر نوازتے ہیں پر نہیں شود پاٹ تے کوئی بھی کر سگدہ بینہ تیان تو کیتا جا سگدہ کوئی میند کرے تے کر ساکدہ ہیں پامیو تار میں کوئی نہ ہو بھی تا ہی کر ساکدہ ہیں بانی نوازتے ہیں پڑھے آ جا ساکدہ ہیں گرو شیب جی نے کیا سی پی ساڑھے سکھاندے وچ کوئی ایسا گرو سکھ ہے جب جی ساہب تیان پورک پڑھ لگے ہیں بہت کٹھن ہے پڑھنا تیس پڑھ کے دیکھو ایک پوڑی بھی پوری تیان پورک نہیں پڑھ ہوں ایک پوڑی نہیں پی ایسا کوئی گرو سکھ ہے جب تیان پورک جب جی ساہب پڑھ لے تیسا گرو سکھ سی انہوں بٹھایا گیا پاٹھ رامب ہویا انہیں پڑھنا شروع کی تا تیان پورک پاٹھ پڑھی گیا کری گیا اکھیر چکندے جا کے انہیں دیکھیا ستگرو جی والتے ستگرو جی کوئی سکھا سنتوں اٹھن لگے جو میں ہیل جو لکش ہوئی تو ادھے اندر اچنچے دی خیال آ گیا پھر میرے پاٹھ تو خوش ہوکے میں انہوں کوئی انعام دین لگے جاتا میں انہوں بہت ودی جڑک کوڑا ہو دین گے جو بھی خیال سی ہو سمیں گرو سکھ دے مانچے چاہت سی وہ چاہت نے جنم لے لی اکھیر چان کے تیان پا ٹک گیا تو جب جی ساہب بھی تیان پورک پڑھنا بہت اوک تو مکھ بھی شاہ ہے تیان یہ خیال بچ رکھنا ہے تیان پھر شوٹے شبد دے جدو ٹکوندہ ہے گرسے کو دا جاب کردہ ہے تیان پورک ایک خیال رکھنا ہے تیان جے مالا پھیر نہیں ہے تو تیان پورک کئی پر میں مالا پھیر دے رہن دے ہن تیان کدھرے ہو رہن دا او دا کوئی لاب نہیں تیان تو بغیر نہ پاٹھ کرن دا لاب ہے نہ سمرن کرن دا لاب تیان ٹکونہ شبد کوئی بھی ہو بھی کئی پر میں سوچ لیں دے ہن پھر شبد دے ویچ کوئی خاش تاگت ہوں دی پھر آہا شبد ودیا اے شبد کٹیا آہا شبد چنگا اے شبد مالا ایسا نہیں ہے شبد دے ویچ شکتی نہیں ہے شکتی تو وہ دے ویچ ہے پا آہنا دوارہ تسی شبدہ جاب کرو گے تیمانی اکاگر ہو تے شکتی پیدا ہو جاندے شکتی شبد دے ویچ اکاگر تا دوارہ پہندی ہے شبدان دے ویچ شبتی نہیں ہے شبتی او ہو یا پہندی اکھر وہ دے ویچوں لے گئے جیڑے شبد دے ویچ شکتی نہیں ہے شکتی اپنے اندر ہے شکتیاں دا شکتی مان پرماتمہ بیٹھا ہویا ہے تے جیدوں مان اکاگر ہوندہ ہے انہوں شکتی ود ملتی ہے تے شبد دے ویچ شکتی نہیں ہے شکتی اپنے اندر ہے تو پاونا دوارہ ایسے جیڑے شبد دے تو اڈی پاونا ہوئی پاونا دوارہ تو سنی او دا سمرن کر سکو جاب کر سکو او دا سمرن کرنا او دا جاب کرنا تے مان جیدوں تھیر ہوندہ ہے اکاگر ہوندہ ہے وار وار تو ہی چنتن کر دے رہندے سمرن کر دے رہندے منٹک دا ہے اسنو اگ ایک عوستہ ہوندی ہے جنو اجب پا جاب کہندے ہیں جاب توں بعد پھر اجب پا جاب شوٹے شبد دے ٹکنا شروع ہو گیا تے ہوری ہوری من شوکشم ہو جاندہ ہے تے تیان جیڑا ہے اپنا کئی ورہ اکھڑوی جاندہ پر جاب چال دے ہیں اپنے آپ ہی جاب چال دے ہیں جیڑا اپنے آپ جاب چال دے ہیں انہوں کہندے ہیں اجب پا جا پندے لوڑنے ہیں انہوں چال دے ہیں تیان رکھن دے لوڑ پہندی تیان کدھر چلے گیا کسی نے گھل کی تھی پھر تیان آیا پھر خیال آیا پھر جاب چال دے ہیں پھر اوس گر سیکھنو اے پتا لگ دے ہیں پھر جاب بھی اپنے آپ چال دے ہیں چلا دے لوڑنے پہندی ہیں جا اپنوں چلا دے لوڑنے پہندی ہیں اپنے آپ چال رہے ہیں اے دا مطلب یہ ہے پھر سب کچھ اپنے آپ ہو رہے ہیں گرو سیب جی کہندے پھر سب کو جا حکم مر جائی چلنا نانک لکھیا نان را دے آ دے وچ چلنا حکم دے وچ چلنا نیا منصار چلنا ہی تو آڈے نال لکھیا ہویا ہے اے دا پاوک یہ سب کچھ حکم تاوک چال رہے ہیں حکم اندر سب کو باہر حکم نہ کوئی پی اے جیڑا جاب ہے نا اے وی او دے پانے اندر چل رہے ہیں چلا اندی لوڑنے پہ رہے ہیں انہوں اے پھر حکم مر جائی چلنا نانک لکھیا نالے شبد سمجھ بے چاہندہ ہے جیدہ اجب پا جاب چلدہ ہے جیڑا اتھوں تک نہیں پہنچیا ہے انہوں سمجھ بے چاہندہ ہے جیڑا دنیاوی لوگ ہیں وہ اپنے ٹانگ دے نالے اس اپدیش نو سوچ دے ہیں وہ کہیں دے ہن پہی اگر اسی کچھ کر آنگے نا تے ملو گنا کے بھی گروہ سہیب جی تارم دے چلن واسطے پرماتمہ نو پاؤن واسطے اپدیش دے رہے ہیں نا کی سنسار نو پاؤن واسطے تن کماؤن واسطے اپدیش نہیں ہے یہ تندہ کارندہ اپدیش نہیں دے رہے ہیں ستھو یہ تو یہ دا سوال ہے پھر کوڑے توٹے پالے کوڑ تو شٹکارا کیمیں ہو بھی کیمیں میں سچ دے وچ پرویش کراں یہ کرپا کر کے دسو تو انہوں ہی اتر دیتا جا رہے ہیں جنہیں جنیا نو سنسار نو ویارتھ جان لیا ہے اسار جان لیا ہے تو انہوں ستھگرو جی کہہ رہے ہیں ہنہوں ایک کام کرتوں سب کچھ ہو رہا ہے جو بھی ہونے ہو تیرے نہ لکھیا ہے تو نیم انسار چلنا ہی چلنا ہے تو نیم تم باہر نہیں چل ساگتا کوئی بھی نہیں چل ساگتا پھر نیم تم الٹ چلن دی کوشش نہ کر تو سوچی نہ جو کچھ پرماتمہ کر رہا ہے جدہ کر رہا ہے جد میں ہو رہا ہے سب کچھ ہو دے نیم بعد طریقے دینا ہو رہا ہے اگر تم سوچ رہا ہاں ہے ایدہ مطلب یہ ہو پھر نیم تم الٹ جان دی تو کوشش کر رہا ہے اپن کوشش کر ساکتے ہیں ہوں کال جو کوش ہونا ہے نیم انسار ہونا ہے جو بھی ہونا ہے ادھاں اپن سوچ اس کر کے رہے ہیں پھر گلت نہ ہو جائے پھر پرماتمہ کی پتہ الٹا سدھا کر دی جدہ تھی شردہ آ جاندی ہے جدی پوری پھر گروہ صاحب جی نے تن گروہ نانک صاحب جی نے میرے نال لکھی ہی دیتا ہے جو کچھ ہونا ہے انہاں پہ ایک ٹنگ دے نال ہو رہا ہے سرطھنو سوچ سکتے ہیں جڑے گروہ صاحب جی نے زیادہ پریم کرنے والے ہیں گروہ نانک صاحب جی نے وہ یہ سوچ سکتے ہیں پھر گروہ نانک صاحب جی نے ساٹھے نال لکھ دیتا ہے جو کچھ ہونا ہے نانک لکھی آیا نال جدو گروہ صاحب جی نے لکھ دیتا ہے حفظان کارندی لوڑ کو جنی گروہ سکھنو تے وشواس ہونہ ہی چاہی دا ہے نا میرے گروہ نے لکھ دیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں نا لکھ دیتا نال حکمر جائی چلنا تو نیم بات طریقے دینا چلنا ہے تیرے نال لکھ دیتا تیر ساتھ بچ جو تسیں لکھوا دیتا جو لکھ دیتا میں نو قبول ہے میں نو منجور ہے ہون جو بھی تسیں لکھ دیتا ہے تو جڑا گروہ سکھ ہے گروہ تے شردہ کارندوڑا ہو پھر اپنی وچارتارنو ایک پاس سے اپنی بدھی نو ایک پاس سے راکھ دند وہ پھر سوچ دا نہیں ہے آپ گوائیے تانسا ہو پائیے آور کیسی چترائیو اپنے آپنو سمرپت کردندہ ہے ہار پرے ہو سوامی کے دوارے وہ کہندہ ہے ہون تو جتنا میں چاہمیں منو سب کو جو میں ہون اگلے پالدی بھی نہیں سوچنی کالدی تے کدھرے سوچنی کیونکہ پال آون والا بھی جتنا تو لکھیا ہوتا ہی آنا ہے تے کالدی بھی کمیں سوچنی پالدی بھی سوچن دی لوڑنی جو گروہ صاحب جی نے گروہ سکھ دے نال لیکھی دیتا ہے جو کو جو ہونا ہے تے گروہ صاحب جی نے ٹھیک ہی لکھیا ہے گلت تے نہیں لکھ سا اپنے سکھ دا کوئی برا تھوڑی کرد دے سکھان دا پلا کرنواستی تے گروہ صاحب جی اپدیش دے رہے ہیں اپنے سکھ دا تو دا برا تھوڑی تے گروہ سکھ جی دوں گروہ صاحب جی دے اپدیش نو ہردی چوہ سالے اندہ پی جو کشتوں کرامی جدامی کرامی صدہ کرا لیں پٹھا کرا لیں میں ہونڈ سوچنا ہی نہیں ہے گا ہاں بلکل آس سمرپن ہے انہوں کہندے سمرپن انہوں کہندے ہے گروہ صاحب جی دے اگو اپنے آپنوں بلکل شد دینا جو میں گروہ صاحب جی دے سیس ترے تلی گلی میری آو بس ہون توں جانے تیرا کام جدا توں کرا میں جو میں کرا لیں تانگرو نانک صاحب جی دا اپدیش انہاں پیارا ہے پھر ایک مجب واسطے نہیں کسے پرمپرا واسطے نہیں ہے یہ تے سارے ہاں واسطے ہیں جو کے سمیدے ویچے سارے سنسار واسطے اپدیش بہت ہی اتم ہے بہت ہی سکھاڑا ہے سمجھنا میں سکھاڑا ہے گروہ صاحب جی ایسے درک تھان جڑے سارے سنسار نو شایع کر سکتے ہیں یہ تھے کوئی مجب دا کوئی ترم دا کسے ترم دا بھی کسے مجب دا بھی کوئی پریمی ہوگئے وہ ہوئے گروہ صاحب جی نو سمجھ سکتا ہے گروہ صاحب جی نو پریم کرنے والے ہر تھاں ہر جگہ ہی لب جان گیا آپ جی نو اوپا میں ہندی بولن والے ہونپا میں اردو بولن والے ہونپا میں اردو بولن والے ہونپا پارت دیاں ساریاں پاشا بولن والے ہونپا بھی گروہ سے خلاب جان گیا تے ہر تران دل آپ جان گیا کیونکہ یہ اوطاری پورش کوئی اکدہ تھوڑی ہوندہ ہے وہ تے ساریاں دے یہاں جیسے کر کے کہن دے نا اپدیش چوہو ورنہ کو سانجا پھر ساریاں نو اپدیش دیتا ہویا ہے جننے پرانے ہونپا تے سارے ہی لہا لے سکدے ہیں ایک واسطے تھوڑی ہے اپدیش ورندہ بھی کوئی حساب کتاب نہیں ورندہ چار ورندہ پابی سارے ہی جیسے ٹنگ دا بھی کوئی ہے گا تے ایسا پیارا ستگرو جی اپدیش دے رہن پر سمجھیا اس عوستہ تے جا کے سکدہ ہے جی آپاں ہولے ہولے ماننو ٹکائیے پہلے تیان پورک پہلے بانی پڑھیں جے بانی پڑھ سکدیں جب جس ہے پورا تیان پورک پڑھ سکدیں پھر ایک پوڑی جا ایک شاود پھر ہولی ہولی شوٹا شاود پھر او دے تجاب کردیا کردیا اوستیتی بان جندی ہے جب میں پکت کبیر جی کہندے ہیں جاپ مرے اجپا مرے انہد ہو مر جائے سورت سمانی سن میں تاکو کال لانکھا کہندے ہیں پہ جاپ وی مر جاندہ ہے اجپا وی مر جاندہ ہے جدوں اجپا شروع ہو جاندہ نا جاپ مر گیا پھر اجپا شروع ہو گیا اجپا دے وی چی ہی جاکی اے سپدیش دا پتہ لگ دا ہے جدوں اپنی آپ چندن ہو رہی ہے تو سورت ہی لاؤن دی لوڑ پہندی تیان رکھن دی لوڑ پہندی تیان ہو رہی ہے جاپ چال رہی ہے پھر اوستوں وگے اوستہ آن دی ہے انا حد جنہ کبیر جی کہندی ہے اوہ جادہ تیان لاؤن دوارہ شبد دی تو نماتر رہ جاندی ہے شبد بھی خو جاندہ ہے شبد بھی لین ہو جاندہ شبد دی تو نرہ جاندی ہے تن میں تیان تیان میں جاندی ہے اوہ پھر تن دے وی چی تیان لاؤن دے نال حوڑی 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 پھر تن میں وی راٹ دے وی چلین ہو جاندی ہے جمیں بوند ساگر دے وی چلین ہو جاندی ہے پھر اوستے سننی ہی رہ جاندہ ہے جاپ مرے اجپا مرے انہ دہو مر جائے سورت سمانی سنن میں سنن دے وی چی اتھے سننی ہی ہے تاکو کال نہ کھا پھر اوہ سوہ ستھا چادمی پہنچ جاندہ ہے جتھے بلکل سنسان ہے پر ہوڑی ہوڑی گرسکھنو تیار ہونا پیندہ ہے اپدیش اپاں پڑھ بھی لینے ہیں ارث بھی اپاں پڑھ سکتے ہیں پوتھیاں چا لکھے ہوئے پر سمجھ بیچے اپاں اوہ دوں ہی آوے گا ہے اپدیش جنہوں اپاں پورے دے پورے تیار ہوں آنگے پاتر ہوں آنگے اوہ اس اپدیش نو سنن دے کاول ہوں آنگے پرانے سمیہ دے ویچ مہا پورش جیڑا کوئی تیار ہو جاندہ سی گرسکھ کوئی شش تو اوہ نوہ ہی اپدیش دیا کردے سنسامنے بٹھا گے پھر کوئی تیار ہوگے پھر آم سنساری نوہ ایسا اوہ پہ دیش دیا بھی سب کچھ ہوئی ریا ہے تو انہیں اپنے ٹانگ دے ناڑو دے ارث کردنے کیونکہ ارث بھی اپنے ہی کردے ہیں نا گربانی کئی حکمنامہ لے کے کوئی کام شروع کردے ہیں نا حکمنامہ دے ارث دے اپنے ہی کردے ہیں نا جم ایک پرے میں داسدہ میں کوئی کام مڑیا ہوئے تو حکمنامہ لے نا آد پورن مد پورن انت پورن پرمیشن کہ اندھے ہک برا کام مڑیا ہے سیدھے حکمنامہ آیا تا ساڑا کام سف لوگ ہونو تھے گرو سہب جی کام موارے کہہ ہی نہیں رہے ہن کوش بھی کام موارے تھوڑی کہہ رہے ہیں وہ تھے تھی آد پورن مد پورن انت پورن پرمیشن رہے پرمیشن دیگا لوگ رہے ہیں پر ارث اپنا کر لینے اپنا اپنے لیول دے ٹنگ دے ناڑ ارث کرتے ہیں ارث اپنے اندروں ہوں دے ہن بانی باہر لکھی ہوئے ارث اپنا پیدا کرتے ہیں تے اپنے اوستہ دے ساپ دے ناڑ او ارث تے ایس اپ دے شنو سمجھن واسطے پہلا اپا او اس لیول تک او اس جوگتہ تک پہنچیے تے آنو پہلا گرو بانی دے ٹکائی پاونا نہ پڑی تے ہر شابد ہی پورا تیان پورک پڑی نال نالو دا پاوی سمجھوے چاونا شروع ہو جاندہ تے پورے پریم نہ جادہ بانی نہ پڑیے تھوڑی پڑ لیے پر تیان پورک جو میں کئی پریمی کی کر دے ہن نا سکھونی صاحب جیدہ پاٹھ کر لیندہ ہن ایک کنٹے جا نہیں میں کہی نا ایک اشٹ پدی تُسے ایک کنٹے دے وچ کرو تیان پورک کرو او دا جادہ لاب ہوگا جادہ پاٹھ کرنا تے تیان دوارہ پاٹھ کریئے اپاں پھر ہوڑی ہوڑی پاٹھ تے تیان ٹکدہ ٹکدہ پھر شوٹا ہوندہ کیونکہ بہت سنگتہ اے ہوئی سوال ہے پھر پاٹھ دیتے تیانی ٹکدہ من پہ جا پھر دے یہ ٹکاوڑا آپانو پہنا پھرنا پھر ٹکڑا تا ہی ہے گربانی نو سمجھ کے پھر دنیا جڑی یہ سنسار بلکل اکارت ہے جنیاں کامناوہ واشناوہ زیادہ انہا تیان کا ٹکدہ ہے یہ بھی خیال وچے رکھنا جرور جنیاں کامناوہ اپنیاں کڑ دیا گئیاں انہاں ہی تیان جادہ ٹکے گا اسے کر کے گروہ صاحب جی کہیں دے ہن پھر سنسار بلکل اکارت ہے کود ہے ویارت ہے اوہ دا پاوے ہوئی پھر آپاں اوہ کامناوہ چھٹی ہے پھر یہ جڑا کود کوارا ہے انہاں پاؤن واستے آپاں کو یہ کانشہ ہی نہ کریے خیال ہی نہ کریے پھر سب کو جی ہی بیارت ہے تے اپنیاں کامناوہ کر دیا گئیاں جنیاں کامناوہ کر دیں گیاں انہاں تیان ٹکے گا جنیاں تیان ٹکے گا انہیں کامناوہ کر دیں گیاں گیاں تے تیان تھیر ہندہ جاوے گا تے تھیر ہندہ 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 ہاوڑی ہاوڑی شوٹے شبتے آوے گا پھر بھور شوٹے شبتے آوے گا پھر اوہ شبتے ٹکدہ 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 پھر تھیر ہو جانتا ہے پھر ایک گروہ صاحب جیدہ اپدے شاپنوہ سمجھ بچہ ہوندہ ہے پھر تیان ہو رہا ہے کرندی لوڑ نہیں ہے تیانوی ہو رہا ہے تیانوی کرندی لوڑ نہیں ہے پر سمجھ بچ تا ہی عوضہ ہے جدوں تیان پور وقت اپنا پاٹھ کرتے ہیں تیان پور وقت اپنا سادنہ کرتے ہیں